اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ٹی وی اوڈو اس چینل میں ہم آپ کے لیے دوہتری انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو بابا جی کہتے ہیں چائے پیا گرو اس سے بے ذاتی برداش کرنے کی طاقت ملتی ہے ایک شیخ صاحب نے اپنے ایک شیخ دوست کو بتایا کہ ان کے دانٹ میں کیڑا تھا اس دوست نے انہیں بہت زبردست مشورہ دیا کہ کچھ دن صرف چائے اور رس کھاؤ شیخ صاحب نے ایک افتہ چائے اور رس کھایا پھر ایک دن صرف چائے پی پھیڑا باہر نکلا اور بولا شیخ صاحب راسمو قرم لڑکا میں پی کر نہیں بہکتا اسے دیکھ کر بہکتا ہوں بتا شراب حرام ہے یا وہ پیچھے سے ماں کی واضحی کمینے شراب حرام ہے وہ لوگی پٹھی بیوی اور شہر مارکٹ جا رہے تھے تو ایک حقیق نے کہا شہزادی پانچ روپے دے دو اندہ ہوں شہر دے دو تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے ضرور اندہ ہی ہوگا شہر میں تمہارے ساتھ سو سال تک رہوں گا اور پیار کروں گا بیوی اس کے بعد کہا موارنے کا ارادہ ہے ڈاکٹر تمہیں تطریف کس وقت زیادہ ہوتی ہے مریض ڈاکٹر صاحب جب آپ کا بل دینا ہوتا ہے ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا آلو لے لو آلو لے لو ایک آدمی نے پوچھا سردار جی یہ تو جلیبیاں ہیں سردار جی چھپ ہو جاؤ ورنہ مکھیاں آ جائیں گی سر سید احمد خان پر نور دیکھیں جواب سر سید احمد خان جب پیدا ہوئے تو بہت چھوٹے تھے لیکن رفتہ رفتہ وہ بڑے ہو گئے جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بہت ذہین تھے جب وہ جوان ہوئے تو ان کے واضح صاحب نے دوسری شادی کر دی جس سے ان کو گہرہ سجمہ پہنچا اور انہوں نے غصے میں آگر پچتر ہزار روپے ویڈا ساؤنڈ سسٹم والی ہائی روم گاڑی لے لی جس میں وہ پکڈ روپ سرویس دیا کرتے تھے سر سید احمد خان کو پاکستان سے بہت محبت تھی اس لئے سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں ایسی کا استعمال بہت کم کرتے تھے شکل و صورت میں بھی کسی سے کم نہ تھے ان کے ہونڈ گلابی اور ایک گال پر تل تھا سر سید احمد خان اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں کسی نے کیا خوب کہا بہتی ہوا سا تھا وہ اڑتی پتنگ سا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو عورت اپنی شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بودی چھوٹا بیٹا سکول کے نئے جوتے مانگ رہا ہے بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں کیا کروں میں قبر سے بھٹی گھٹی اواز آئی مر گیا ہوں سودی عرب نہیں گیا ہوں شوہر نے اس کی بیوی سے پوچھا اگر میں چار پانچ دن کے لیے نظر نہ ہوں تو پھر آپ کو کیسا لگے گا شوہر نے یکدم خوشی سے کہا اچھا لگے گا پھر تو پیر کو بھی بیوی نظر نہیں آئی منگل کو بھی بیوی نظر نہیں آئی بدھ جمعہ رات کو بھی بیوی نظر نہیں آئی اور آخر کار جمعہ کو جب آنکھوں کی سوجن کم ہوئی تو پھر تھوڑی تھوڑی نظر آنے دیکھئی لڑکی جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے آٹھ ہزار کا سوٹ لے کر دیا تھا پپو بس صرف آٹھ ہزار کا سوٹ جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے ڈیز لاکھ کا رکشہ لے کر دیا تھا پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں کوئی چیز ساپ کرنی ہو تو کہتے ہیں کوئی گندہ کپڑا دینا پپو کا پیڑ خراب ہو گیا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا لوگوں کی موجود کی کی وجہ سے کچھ یوں حال بتانے لگا ڈاکٹر صاحب صبح سے نیٹ ور خراب ہے مس کال پر مس کال آ رہی ہے آؤٹ گوئنگ بلکل فری ہے ترہ ترہ کی رینگ ٹونز بج رہی ہیں پیٹ میں بیلنس کچھ بھی نہیں رہتا جتنا کراؤ ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر دعائی لے لو صبح تک سم ہی بند ہو جائے گی آج مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا لڑکی ہائے میں ہیلو لڑکی ہاو آر یو لڑکی ہاو آر یو میں فائن لڑکی ویر آر یو فروم میں فیصلہ بات لڑکی آپ کتنا بڑے لکھئے ہو میں تمہارے جتنا لڑکی میرے جتنا مطلب میں بس میں بھی اتنی انگریزی بول کر پھر اردو میں ہی شروع ہو جاتا ہوں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی بجائے خود ایک گھٹر ڈودھ پی کر سائیکل چلائیں مہنگائی بھی کم لگے گی اور سیدھ بھی اچھی رہے گی پتھان کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا لیکن لڑکی نے اسے ٹھکرا دیا پتھان نے کہا تم پانچ دن کے اندر مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی وہ پتھان دن رات دھوپ بارش میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہا چوتھے دن لڑکی کو واقعی پتھان سے پیار ہو گیا اس نے سوچا صبح پیار کا اظہار کروں گی صبح جب وہ پتھان کو ملنے گئی تو اسے وہاں ایک کاغذ کا ٹھکرا پڑا ملا جس پر لکھا تھا تمہارا چکر میں تمہارا چھوٹی بہن سیٹ ہو گیا ہے مڑا تو مجھے بھول جانا باجی باپ نے فیل ہونے پر بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو نکمے کا نکمہ آئی ہی رہا سامنے والوں کی لڑکی کو دیکھ وہ اپنی کلاس میں پہلے نمبر پر آئی ہے بیٹا اب با اور کتنا دیکھوں اسے دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں لڑکی واضح ہم نے تو ابھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا ہماری لڑکی ابھی پڑ رہی ہے لڑکے واضح تو ہمارا لڑکا کون سا کاکا ہے جو آپ کی بیٹی ہمتابے بھار دے گا لڑکی واضح لڑکے کو دیکھنے گئے تو لڑکا تھوڑا سائن تھا لڑکی واضح ہم نے لڑکے کو دیکھ لیا اب آپ اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں ادھر محبت کسی اور کی ہونے جا رہی ہے ادھر لوگ کہہ رہے ہیں رس گلے صحیح نہیں بنے ایک بچہ سکول دیر سے پہنچا تو ٹیچر نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سکول آٹھ بجے شروع ہو جاتا ہے بچے نے ماسونیت سے جواب دیا مس وقتی بابندی کرنا ضروری ہے آپ میرا انتظار نہ کیا کریں سکول شروع کر دیا کریں The number of sweater on me in winter depends upon How much cold my mother is feeling میرے بدن پر سردیوں میں سویٹر کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میری امنی کو ایکچولی کتنی سردی لگی ہے لڑکے لڑکیوں سے زیادہ مہروان ہوتے ہیں ثبوت زیادہ تر لڑکیاں اجنبی لڑکوں کی مدد کرنا پسند نہیں کرتی ہیں لیکن تمام لڑکے ہمیشہ ہر اجنبی لڑکی کی مدد کرنے کے لیے ہر دم کیا رہتے ہیں پیچر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہمائیو اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا بچہ میس شیدہ میرا کھانا کھا رہا ہے پیچر شیدہ میں تمہیں کلاس سے نکال دوں گی اچھا تو میں کہاں تھی بچہ ہمائیو بادشاہ کے بستر پر پیچر لخ دی لانت لڑکی رومانٹک مور میں سردار جی سے بولی تم میرے خوابوں کے آلوں میں رہتے ہو سردار سردار تم کو کسی نے غلط بتایا ہے میں تو بھینسوں کے ساتھ تبیلے میں رہتا ہوں بیوی تم باہر جاتے ہو تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے خامن جانوں میں جلدی آ جاؤں گا بیوی بس اسی بات کا تو ڈر لگا رہتا ہے سردار جوب کے لیے فارم پور کر رہا تھا نام اور اڈریس لکھنے کے بعد آخری خانہ تھا ایکسپیکٹڈ سیلری بہت دیر سوچنے کے بعد سردار نے لکھ دیا یس میرے رش کے کمر تُنے پہلی نظر جب نظر سے ملائی تو اببہ آ گیا سانس ہی رک گئی جان ہی نکل گئی شترول ایسی کروائی مازہ آ گیا بہت نزدیک ہو کر بھی وہ اتنا دور ہے مجھ سے اشارہ ہو نہیں سکتا پکارا جا نہیں سکتا تشریف شاعر انتحان دے رہا ہے لیکن کسی طرح بھی اسے نکل کا موقع نہیں مل رہا ایک انگریز پر بجلی کی تار گر گئی تڑپ تڑپ کر مرنے ہی والا تھا کہ لائٹ چلی گئی انگریز اٹھا اور بھاگ کر بولا تھاکستان زندہ بار ایک کراچی کی لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا نکاح وہاں لڑکی سے تیسری اور آخری بار پوچھ رہا ہوں آپ کو قبول ہے لڑکی خاموش کچھ نہیں بول رہی باپ ششو پنج میں ماں حالت غشی میں گھر والے کیا یہ کسی اور کو پسن کرتی ہے رشتے دار ضرور کسی لڑکے کا چکر ہے لڑکی گھنگڑ اٹھاتے ہی تھوڑا لرزتی ہے شرماتی ہے پھر مو سائیڈ میں گھماگر پانک کی پچکاری بھینگتی ہے پھر کامتے ہوئے ہونٹوں سے کہتی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے آپ لوگوں نے بھی پانک کھنکوا کر ہی دم لیا ایک جردی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا کوئی کہتا میری کمیز کوئی کہتا میری شلوار پاس بیٹھا ایک پتھان رو رہا تھا لوگوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو پتھان بولا میرا ناب لے گیا ہے پتھان نے نئی کار لیا اور ڈرائیو پہ نکلا تھوڑا آگے گیا تو ٹول پلازہ آیا آدمی آنجی خان صاحب پتھان پیٹرول پھل کر دو آدمی بکریاں چھوڑا رہا تھا ایک پتھان نے پوچھا انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو آدمی غصے سے سکول لے کے جا رہا ہوں پتھان مجھے پاگل سمجھایا کیا آج تو آرہ ہے یارہ پتھان آرے بزار کون سی بس جائے گی آدمی گیارہ نمبر آدمی نے کچھ دیر بعد دیکھا تو پتھان وہی کھڑا تھا خان صاحب گئے نہیں خان بس نو بسیں گزر گئی ہیں دو رہ گئی ہیں پھر گیارہ پہ جاؤں گا بیوی یہاں کیوں کھڑے ہو شوہر شیر کے شکار پر جا رہا ہوں بیوی تو جاؤ نا یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو شوہر پیچھے ہی پڑھ جاتی ہو باہر کتا بیٹھا ہوا ایک پتھان برف کے پیس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا دوسرا پتھان کیا دیکھ رہے ہو پہلا پتھان دیکھ رہا ہوں کہ لیگ کہاں سے ہو رہی ہے ایک پتھان کا سرف ہٹ گیا ڈاکٹر یہ کیسے ہوا پتھان میں چپل سے دیوار میں کیلٹ ہو کر رہا تھا ایک آدمی بولا خان صاحب خوپڑی کا استعمال کرو پتھان بس پھر سر پھٹ گیا پتھان کی دو بیویاں لڑ پڑی ایک بولی آج اتوار ہے دوسری بولی آج پیر ہے پتھان بولا میں پاگل ہوں جو ابھی ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پتھان دا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چینل ایم ٹی وی اڈو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ